بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام 23 مارچ یوم پاکستان کا دن ہے اور ایک ایسے وقت پر پاکستان کے 75 یوم آزادی کے سال میں یوم پاکستان منایا جا رہا ہے جب ایک جانب تو پوری دنیا کی نظریں ہمارے ملک پر ہیں لیکن وہیں دوسری جانب پاکستان کے اندر تاریخ حالیہ تاریخ کا سب سے بدترین سیاسی بہران ہے اس سب کے اندر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی افواج نے بالاخر اپنی خاموشی توڑی ہے جنرل قمر جاوید باجوا اور پوری فوج کی جانب سے کچھ بڑے مطالبات رکھے گئے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے سامنے اور اس وقت پورے نظام کو جس کے حوالے سے معاملات جس طرف کو جا رہے ہیں اور معاملات جس نہج پر پہنچ رہے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں اور اس قدر پولرائزیشن ہے اس قدر کشیدگی کا امکان ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں یہ نظام ہی نہ لپیٹ دیا جائے اس سے بچنے کے لیے بلاخر دونوں فریقین کو باقاعدہ طور پر پاکستان کی افواج کی طرف سے اپروچ کیا گیا ہے یہ معاملہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے آج پریڈ کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا باڈی لینگویج نے کیا واضح کیا اور کیوں اس وقت سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سرد مہری تھی پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار اور پاکستان کے وزیراعظم کے درمیان یہ تمام تر چیزیں میں نے آپ کے سامنے اور کچھ انسائٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے آپ تک پہنچانی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا نے پرائی منسٹر آف پاکستان کو سلوٹ بھی نہیں کیا اور ان کے درمیان کوئی زیادہ باتچیت بھی نہیں ہوئی اور اس کے لیے کچھ صحافی ہیں ٹوکرا صحافت کے سب سے بڑے علم بردار اور سب کو ایک ہی طرح کا سکرین ریکارڈڈ ایک ہی طرح کا چند سیکنڈ کا آدھا ادھورہ کلپ ملا ہے اور یہ سارے کے سارے ٹوکرا صحافت کے علم بردار اس کلپ کو آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لاتے ہوئے شیئر کر رہے ہیں جبکہ جو لوگ پریڈ میں موجود تھے یا جنہوں نے پریڈ کو پورا مکمل دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا نے چار مرتبہ پاکستان کے وزیراعظم کو سلوٹ کیا انہیں رخصت کرتے ہوئے بھی جب وزیراعظم گاڑی میں بیٹھ رہے تھے آخری مرتبہ انہیں سلوٹ کیا اور پھر جب گاڑی چلنے لگی تھی تو جو پروٹوکولز ہیں جو آئینی دارہ کار ہے اور جس طرح سے وزیراعظم پاکستان کو کوئی بھی آرمی چیف سلوٹ کرتا ہے وہی سب کچھ فالو کیا جنرل باجوا نے اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی سرد مہری ہے وہ اپنے فرائض سے روح گردانی کر لیں تو ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے اور ایک پرو ڈیموکریسی جنرل ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے انہوں نے جو میں نے ابھی ڈیٹیلز انسائیڈ آپ کے سامنے رکھنی ہے اور ظاہری بات ہے جو یوم پاکستان کی پریڈ ہوئی ہے اسے دیکھ کر ایک مرتبہ تو تمام پاکستانیوں کا سر الحمدللہ سمہ الحمدللہ فخر سے بلند ہوا ہوگا جیٹن سی تیارے کی گھن گرج جو ہے وہ پہلی مرتبہ فضا سے اٹھی ہے ہماری فضاؤں میں جیٹن سی تیارہ گرجہ ہے اور ائر چیف مارشل زہیر احمد کی سربراہی میں منفرد انداز میں صدر مملکت کو سلامی بھی دی گئی ایک بڑا ہی بہترین مومنٹ تھا اور ایک ایسے وقت پر جب پورا عالم اسلام تمام طرح عالم اسلام کے جتنے ممالک ہیں ان کے جتنے فورن منسٹر اور ٹاپ کے ڈیگنیٹریز ٹاپ کے ڈپلومیٹس اس پریڈ میں موجود تھے امپورٹنٹ ہیں اور یہ ایک میسج جو دنیا کو گیا ہے میسج آف سٹریندھ اب ظاہری بات ہے اس سب کے اندر کچھ اور بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہوئیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے ناظرین اکرام تمام فارمولے بتا دیئے ہیں اور کس طرح سے پاکستان کے اندر ترقی لانی ہے کس طرح سے پاکستان کو بہتر بنانا ہے اور سیاستدان کیوں فوج کو اپنے اس گند کے اندر ڈالتے ہیں میں آپ کو ناظرین اکرام کچھ اس سوالے سے چیزیں بتا دیتا ہوں اس وقت ناظرین اکرام آرمی چیف نے کچھ میں آپ کو بڑے وسوک سے چیزیں بتانے لگا ہوں تو یہ چیزیں آپ نے بڑے غور سے سننی ہے کیونکہ یہ آنے والے وقت کے اندر ہمارے ملک کی سیاست کا تعین بھی کریں گے اور ہم نے اپنے بڑے ہائی پلیسٹ سورسز سے بھی کچھ باتیں پتا کی ہیں اس سب کے اندر ناظرین اکرام سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آرمی چیف نے کچھ نوجوانوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی اور اس غیر رسمی گفتگو کے اندر بڑی امپورٹنٹ باتیں کی سب سے پہلے ناظرین اکرام آرمی چیف کی طرف سے ایک بات کہی گئی ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کرے وہ سیاسی معاملات کے اندر کودے تب بھی فوج کو گالیاں پڑتی ہیں فوج نہ بھی کودے تو بھی فوج کو گالیاں دی جاتی ہیں سیاست دانوں کو آپس میں تیہ کرنے دیں فوج مداخلت نہیں کرے گی اور یوم پاکستان پریڈ کے موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا نے کچھ میڈیا نمائندوں سے اور کچھ نوجوانوں سے جو اس پریڈ میں شرکت کر رہے تھے غیر رسمی گفتگو بھی کی اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دوں آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا نے کہا کہ عوام صحیح لوگوں کو ووٹ دیں گے تو پاکستان بدلے گا تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے والی قومیں ہی ترقی کرتی ہیں بار بار ایک طرح کے لوگوں کو ووٹ دیں گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے تو یہ آپ کے اپنے مسئلے ہیں یہ آپ کے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں اور انہیں ریزول پاکستان کی عوام اپنی ووٹ کی طاقت سے کر سکتی ہے کوئی تیسری قوت آ کر نظام کو لپیٹے نظام کو ڈی ریل کرے ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو وہ باتیں ہیں جو آج ہوئیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو پبلک لی ہوئیں اب ناظرین اکرام کچھ ہندر کی باتوں کی ڈسکشن ہو جائے اور جو بڑی امپورٹنٹ ہیں ناظرین اکرام میں پچھلے چھے دن سے یہ بات کر رہا ہوں اور آج صبح جو الہ صبح میں نے ایک وی لاؤک کیا جس میں مارشل لاو یا امرجنسی کے نفاظ کے حوالے سے خدشے کا اظہار کیا کہ یہ پاکستان کی افواج کے لیے ناغذیر ہو جائے گا پاکستان کی افواج کے لیے مجبوری بن جائے گا کیونکہ حالات جس طرف کو جا رہے ہیں اس سب کے اندر تینوں سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو ایک صفحے پر بیٹھ کر کچھ ریڈ لائنز ڈراؤ کرنی ہوں گی یہ ریڈ لائنز کیا ہیں ناظرین اکرام یہ ریڈ لائنز یہ ہیں کہ ان ریڈ لائنز کے ذریعے کچھ فیصلے کیے جائیں کہ یہ تو ہم لڑیں گے ہم اس معاملے پر تو بحث کریں گے اس معاملے پر تو ہم آگے بڑھیں گے لیکن یہ ایک سرٹن لیمٹ ہے جس کے اوپر ہم نے اس چیز سے آگے نہیں بڑھنا یہ ہماری کچھ حدود و قیود ہیں اور اس کے اندر پاکستان کی افواج جو ہیں وہ فیسلیٹیٹر کا کردار ادا کریں یہ مطالبہ میں نے آج سب بھی کیا اور یہ مطالبہ آج سے تقریباً سات سے آٹھ دن پہلے بھی میں نے کیا اور اس کے اندر ظاہری بات ہے ہر بندے کے اپنے سورسز ہوتے ہیں آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی باتیں پتا چلتی ہیں اور اسی لیے میں یہ بار بار بات کر رہا تھا کہ آپ پاجے پاکستان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مارشل لاو ایمرجنسی یا کوئی بھی اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہتی اور بار بار یہ درخواست ہے کہ اس صورتحال سے انہیں بچایا جائے کیونکہ جنرل باجوا کے حوالے سے عمران خان انہیں سب سے زیادہ جمہوری جنرل کہتے ہیں نواز شریف نے انہیں آرمی چیف ہی ان کے کور کمانڈر پشاور کے دور میں جب خان صاحب کا درنا تھا ان کے جمہوری رویے سے متاثر ہو کر لگایا اور ظاہری بات ہے یہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ فوج سپیاتت میں مداخلت کرے تب بھی گالیاں ہیں نہ کرے تب بھی گالیاں ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہی نواز شریف جس نے جنرل باجوا کو لگایا انہیں جلسوں کے اندر نام لے کر باتیں کی نام لے کر جنرل باجوا کی اوپر کیچڑ اچھالا گیا اور جنرل باجوا یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ افواج کو گالیاں نہیں ہم دے دیں گے اور ظاہری بات ہے ان تمام طرح اقدامات کی وجہ سے اگر پاکستان کی فوج کو گالی پڑتی ہے تو یہ چیز بڑی ہی خطرناک ہو سکتی ہے اب میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین اکرام کے کچھ بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور قومی ایجنڈے کے لیے حکومت اپوزیشن مذاکرات میں مدد پر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بالاخر رضا مند ہو چکی ہے ملک کی معیشت گورننس احتساب انتخابی اور عدالتی نظام جیسے بنیادی معاملات کو درست کرنے کی خاطر اور ایک کنسنسز بلڈ اپ کرنے کی خاطر اسٹیبلشمنٹ نے متفقہ قومی ایجنڈے کی تیاری کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو ملا کر بٹھانے اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے یہ بڑی ایک لانگ ڈیو چیز ہے کہ آپ معیشت پر گورننس پر احتساب پر انتخابی اور عدالتی نظام یہ پانچ وہ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہوں تو ملک ٹھیک ہوتا ہے ان کے اوپر سب کا ایک کنسنسز ہو سب بیٹھ کر اس پر ایک فیصلہ کریں اور پھر وہ پالیسی چلے نظام جو ہے وہ نہ اس طرح سے ڈی ریل ہو سسٹم نہ ڈی ریل ہو لوگ جو ہیں وہ بدلتے ہیں پوری دنیا میں بدلتے ہیں پوری دنیا میں کوئی فردے وائد آ کر اقتدار پر آیات نہیں بیٹھتا لیکن کچھ ریاستے پاکستان کی پالیسیز ہوں اس سب کے اندر اگر دونوں فریقین مل بیٹھ کر مذاکرات کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو وہ آپس میں جلد انتخابات سمیت مستقبل کے لائے عمل کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ فیصلہ سریعا ان کا آپس کا فیصلہ ہوگا اس پر واجے پاکستان کی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زور یا کوئی ان کا انفلوینس نہیں ہوگا اس سب کے اندر اسٹیبلشمنٹ کسی فریق کی حمایت نیوٹرل رہے گی لیکن وزیراعظم عمران خان اور آپوزیشن رہنماؤں کی حوصلہ افضائی ضرور کی جائے گی انہیں سپورٹ ضرور کیا جائے گا فسیلیٹیٹ ضرور کیا جائے گا for a common cause and that causes پاکستان تاکہ وہ بہتر مستقبل مضبوط معیشت اور ملک کے سیاسی استحقام کے لیے مل کر بیٹھیں اور بات کریں اسٹیبلشمنٹ نے حال ہی میں کی جانے والی کچھ کوششوں پر بھی کوئی روشنی ڈالی ہے اور اس کے والے سے جواب بھی دیا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کوششوں میں اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگی گئی تھی یہ بات ہے اور یہ مدد کوئی حکومت بچانے کے لیے یا حکومت گرانے کے لیے نہیں بلکہ یہ کہا گیا تھا ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک جگہ بٹھانے اور قومی ایجنڈا ایک نیشنل ایجنڈا تیہ کرنے میں مدد کرے آرمی فسیلیٹیٹ کرے اور یہ پاکستان کے وسیطر مفاد میں کرے تنازیات سے بچنے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایسا کوئی کردار ادا کرنے سے بھی ہچکچا رہی تھی اور انہوں نے سوچا کہ ایسا ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا یعنی کہ ہم نے یہ فسیلیٹیشن بھی نہیں کرنی کیونکہ جنرل باجوہ نے آج جو غیر رسمی بات کی اس سے آپ تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاوج کو تو ویسے ہی گالی دینی ہے بھائی نیوٹرل ہے تب بھی گالی نہیں نیوٹرل تب بھی گالی مطلب آپ سوچیں کہ پھر وہ کیا کریں اور پھر اس سے جو افواج ہیں جوان ہیں ان کا مرال افسران کا مرال یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ایک صفحہ سالار نے دیکھنا ہوتا ہے اب تناظرات جو ہیں ان سے بچنے کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیزٹنٹ تھی ہم بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں کودنا پڑے گا اس سب کے اندر اور وہ اس طرح سے کودیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اس وقت ناظرین اکرام با خبر ذرائع جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو اور اپوزیشن کو حالات خراب ہونے ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے مذاکرات جو ہیں ان کے والے سے آمادگی ظاہر کر دی ہے بسورت دیگر خدشہ ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحقام میں اضافہ ہوگا کہا جاتا ہے کہ اس اقدام کے نتیجے میں ملک میں رمہ سال جلد انتخابات کرانے کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے جبکہ عام عودوں پر تقرریوں کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے ذرائع نے یقین دیانی کرائی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار خالص تن سہولتکار کا ہوگا تاہم انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں سے توقع ہے کہ وہ کم از کم قومی ایجنڈے پر اتفاق کر لیں پھر وہ بھی تھوڑی سی سیریسنس دکھائیں اور اگر یہ منظور ہو گیا اس پر عمل کر لیا گیا تو ایک قومی سمت کا تعین ہو جائے گا میں پتا ہوگا کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے ازا نیشن ظاہری بات ہے گورنمنٹ چینج ہونا یہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے ساڑھے تین سال کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے والے سے یہ بات کہی جاری ہے کہ انہوں نے اپوزیشن سے بات نہیں کی اور انہیں کرنی چاہیے تھی خیر اس کے اندر عمران خان کا بھی اپنا موقف ہے اور تمام تر چیزیں اور یہ سارے معاملہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ خان صاحب نے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا اب میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین اکرام کے چار چیزیں ہیں ناظرین اکرام جو کہی جا رہی ہے جو کہ دعویٰ کیا جا رہی ہے یہ چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے ذرائع کے والے سے رکھیں اب ملک کے اندر ایک بڑے معروف صافی ہیں کامران خان صاحب اور بڑے سینئر صافی سمجھ جاتے ہیں اور قریبی سمجھ جاتے ہیں بہت سے مقتدر حلقوں کے بھی تو اپنا دعویٰ تو آپ کے سامنے رکھا ہے ان کا دعویٰ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمام تر مذاکرات ہوں گے لیکن اس کے اندر چار ڈیمانڈ جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی یعنی کہ ایک تو یہ ہوگا کہ بزدار کو ریپلیس کیا جائے دوسرا یہ ہوگا کہ شباز شریف کے ساتھ مل کر نیب ریفارمز کے اوپر عمران خان بیٹھ جائیں تیسرا یہ ہوگا کہ کسی متنازع شخصیت کو جو ہے پاکستان کی فوج کا سپہ سالار نہ لگایا جائے اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے اور ظاہری بات ہے اس سب میں اپوزیشن اپنی تحریک کے عدم اعتماد ہی واپس لینے کے اوپر تیار ہو جائے گی یعنی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی تحریک عدم اعتماد واپس لے لے گی اور اس طرح سے سیاسی عدم استحقام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ پچیس تاریخ کو میرے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کاف لیگ متحدہ قومی موومنٹ اور باپ یہ تینوں چودری شجاعت حسین کی رہائش کا پر مشترکہ پریس کانفرنس کر کے اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر سکتے ہیں اگر یہ تینوں مل جاتے ہیں پھر چاہے حکومتی ارکان کے لیے ریفرنس بھی آ جائے اور ریفرنس کی تشریح میں تاہیات نائلی کے پیش نظر وہ سارے حکومتی ارکان واپس پی ٹی آئی کے پاس آ جائیں پھر بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کی کامیابی بہت واضح ہو جائے گی کیونکہ اتحادیوں کے اوپر بہت زیادہ اس وقت ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ظاہری بات ہے اس کے اندر اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اتحادی آ جائیں اتحادی نہیں بھی آتے تو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ توڑے جائیں گے لیکن اگر تو صدارتی ریفرنس کے اندر کہا جاتا ہے کہ تاہیات نائلی ہوگی اور اس کے اندر پھر کوئی بندہ اپنی سیاست ختم نہیں کرے گا اور اپوزیشن کا بھی کوئی بندہ ادھر نہیں آئے گا اگر یہاں کا کوئی بندہ وانی جائے گا ایون گیا ہوا یہاں پہ واپس آ جائے گا پی ٹی آئی کے پاس تو یہ تمام طرح چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی اس وقت بڑی ضروری ہیں اور اس سب کے اندر معاملات جو ہیں وہ بڑی پولرائزیشن کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں اور کبھی بھی کشیدگی ہو سکتی ہے ایون سکائز اٹھائز یہ سارے دن آپ اس میں انارکی ڈائریکٹ انارکی کی طرف بات جا سکتی ہے کیونکہ دونوں طرف سے بہت چارجڈ کارکون اور چارجڈ کراؤڈ ہوگا اور دونوں صورتوں کے اندر دونوں آؤٹکمز کے اندر دونوں طرف سے کسی نہ کسی طرح کے سخت رسپانس کا خدشہ بھی ہے جس پر ظاہری بات ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں بہت کچھ کرنا پڑ سکتا ہے اور اس سے ہی بچنے کے لیے کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہے وہ کرنا وہ اس وقت یہ بہت بڑا انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کامران خان صاحب جو ہیں ان کے جو مطالبات ان کے جو دامے ہیں انہیں میں انڈورس نہیں کر رہا لیکن سہولتکاری کے حوالے سے جو چیز ہے اسے میں انڈورس ضرور کر رہا ہوں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اب ربوت خیال رکھیں اللہ نگیبان پاکستان